بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم آپ کو میری چینل لگنہ میسٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ نیک کا بہت ہی خوبصورت دیزائن شیئر کروں گی بلکل آسان میتھو میں یہ ہمارے پاس شرٹ ہے پرنٹ میں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہمارے پاس کلر ہے یہ میں نے پائپنگ چار پیس کٹ کر کے رکھے ہوں ہے تقریباً دو انچ چوڑائی میں اور یہ ہمارے پاس ٹراؤزر کا پلین کپڑا اس سے ہم دیزائننگ کریں گے پہلے میں کروں گی گھلہ کٹ یہ دیکھیں میں نے راؤنڈ میں گھلہ کٹ کر کے رکھا وہ 7x7 کا یہ تھوڑا سا کھلا گھلہ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ میں نے دبل گھلہ بنانا بدہ تھوڑا سا کھلا اسی دے گا ہاف اف 인چ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے ویسے 64 انچ ہوتا ہے ویست میں یہ دیکھیں ایک مکرم میں اور لوں گی جس کی 9 انچ ہوگی چوڑائی یہ دیکھیں دبل کر کے 46 ہے اوپن کر کے نو انچ ہے اور لمبائی ہوگی ہے ہمارے پاس پندرہ انچیز اس کو میں نے ڈبل کر کے اچھے سے پینپ کیا ہوا ہے اب یہ جو ہمارا راؤنڈ شیب میں ہم نے گلا اندر سے چیپی بکرم نکالی تھی اب اس سے پیٹر ہم ریڈی کریں گے پہلا نشان میں اوپر سے لگاؤں گی تین انچ پر اور اس جگہ سے آپ نے جتنی چوڑی پٹی رکھنی ہے یہ دیکھیں میں لگاؤں گی تقریب پونے دو انچ یہ دیکھیں اس جگہ پر دو سینٹی میٹر کا نشان لگاؤں گی اب میں دونوں نشانوں کو ملا کے اب اس کا سینٹر کروں گی سینٹر میں ایک نشان لگاؤں گی اس جگہ سے میں سینٹر میں جو میں نے مارک کیا ہے اس جگہ ایک انچ کا نشان لگائیں گے ایک انچ کا نشان لگا کے ہم ایک لیف کی شیپ ڈراؤ کریں گے اس جگہ سے لیف ہم باہی نکال دیں گے اور پھر جو ہمار جو پیٹرن بچے کا اس سے گلا ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم کٹ کر کے سیپریٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پیٹرن رڈی ہو گیا اب اس سے ہم گلا دراؤ کریں گے یہ دیکھیں اس جگہ ہم رکھوں گی میں جس طرح ہمارا جس شیپ میں ہمارا گلا ہے اسی شیپ میں پینسل کو چلاوں گی اور میں اسی شیپ میں اس کو ڈراؤ کر لوں گی اس جگہ پھر ایک نش کا میں ایکسرا رکھوں گی گلے کا دباؤ اس جگہ میں نے یہ دیکھیں اور پوری پٹی کے اوپر تقریباً جو ہم نے دو سینٹی میٹر کا نشان لگائیں دو سینٹی میٹر کے ہم نے چوڑائی رکھی ہے تو دو سینٹی میٹر کا نشان لگائیں گے پوری پٹی کے اوپر پوری پٹی کے اوپر دو سینٹی میٹر کا نشان لگائیں تقریباً پونے دو انچ بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو پوری کو ڈراؤ کر لیں گے اس جگہ سے تھوڑی ہلکی سی گلائی کریں گے پہلے ہمارا راؤنڈ ہے اس جگہ پہ ہم نشان لگانا پڑے گا نیچے سے ہم سینٹر سے کٹ کریں گے نیچے سے نشان نہیں لگائیں گے سینٹر سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پیٹرن ہو گیا ہمارا ڈراہ اب پہلے ہم باہر سے کٹ کریں گے اور پھر اندر سے کٹ کریں گے اور پھر اس کو جو ہمارا ٹراؤزر کا فیبریک ہے اس کے اوپر پیسٹ کریں گے یہ میں ایکسٹر فیبریک کے اوپر بنا رہی ہوں یہ رف ہمیرے پاس کپڑا پڑا ہوتا ہے ویسے ڈیزائن بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اپنے گلے کو راؤنڈ گلہ ہے جو ہمارا اور یہ دونوں پیس ان کو اچھی سے پلین کپڑے کے اوپر آئرن کر لوں گی یہ دیکھیں جگہ نیٹ کر کے اچھے سے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اپنے پیٹرن کر لیا ڈراؤ اور یہ گلہ ہم نے کر لیا ریڈی اس کو میں اپنے شرٹ کے اوپر جوائنٹ کر کے ہینڈ سٹیچ کر لوں گی اور یہ جو ہماری پٹیاں ریڈی ہوئی ہیں ان کے اوپر میں کروں گی پائیپنگ اور پائیپنگ زیادہ موٹی نہیں کرنی مدلکل ڈراؤmand ای کسی پائیپنگ کرنی ہے بلکل ایک جیسی ہم نے پائیپنگ کرنی ہے اسی طرح اوپرہ دونوں سائیڈ پر کپڑا لگا لوں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں پٹیوں اسی طرح ریڈی کرلوں گی جو ہماری British Development Goopt اس جگہ پر ماں گلی پڑا자를 بھی فیٹرن کر یہ دیکھیں دو tillsہ Lochcepter مرتinflamm کو دیکھیں آپ کو دیکھاتی ہوں اس طرح ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے میں نے آف کیمرا اپنی پٹیاں ریڈی کر لی ہے اچھے سے آئرن کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح دونوں پٹیاں ریڈی کر لوں گی میں یہ دیکھیں میں نے اپنی پٹیاں ریڈی کر لی ہیں کیا دیکھیں پٹیاں ریڈی کر لی ہیں اب ہمارے جو راؤنڈ شیب میں ہماری پٹی جو باہی کے طرف آئے گی اس کے اوپر ہمیں ہلکا سا ہنڈ سٹیچ کرلوں گی جو ہماری پٹیاں نکلی ہوئی ان کو یہ دیکھیں فولڈ کر کے اچھے سے سوئی کی مدد سے ان کو نیٹ اور کلین کرلوں گی باقی حصہ تو ہمارا شیٹ کے اوپر چلا جائے گا اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر ترپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس جو ہمارا راؤنڈ شیپ کے اوپر آئے گا اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں میں نے دونوں پٹیاں ریڈی کر لیا یہ دیکھیں گلا اب میں نے کے دیکھیں دونوں میں نے پٹیاں کر رہے ہیں اب میں اوپر سے تین انچ کا نشان لاؤں گی گلے کے اوپر یہ دیکھیں کیونکہ میں نے تین انچ کا نشان کٹنگ کے ٹائم لگایا تھا دونوں سائٹ پی لگا کے اور یہ جو ہماری پٹی ہیں ان کے اوپر میں ایک انچ کا نشان لگاؤں گی جو ہم نے گلے کے اندر دباؤں میں لانی ہے یہ دیکھیں یہ گلہ پائپنگ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں پنٹکس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک گرین پلکر ریڈی کیا تھا وہ میں نے لیس کے ساتھ کیا تھا یہ میں نے پائپنگ کے ساتھ کیا ہے اس کا میں نے الگ میتھڈ رکھا اس کا الگ جس طرح بھی آپ کو سمجھ جائے اسی طرح کر لیں دیکھنے میں یہ مشکل لگتا ہے لیکن بہت آسانی سے بن جاتا ہے بہت خوبصورت بھی لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے گلو لگا کے اس کو اچھے سیٹ کرنا ہے دونوں سیٹ کر کے اس کے اوپر ہلکی سی آئرین لگا کے سیٹ پھر اس کے بارے ہم سلائی لگائیں گے اور جو ہم نے گلے کے اوپر پٹی لگائی ہے اس کے اوپر سلائی نہیں لگائیں کیونکہ گلے کے اوپر سلائی اچھی نہیں لگتی وہ ہمارا گلہ بالکل اچھا نہیں لگتا رف سا لگتا اس جگہ پر ہم سوئی کی مدد سے پکا کریں گے سلائی ہم صرف نیچے لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر آئرین کر لیے دیکھیں میں نے آئرین کر کے اچھے سیٹ کر لیا نیچے سے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے اچھے سے فولڈ کر لیا ایک ایک انچ میں نے نیچے ایک طرف فولڈ کر لیا دیکھیں پائپنگ کتنے اچھے لگ رہی ہے دیکھیں بغیر کٹ کے ہم نے بینا کٹ کے پائپنگ کر کے اچھا سے گلہ لگ ریڈی کر لیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے اگر فرس ٹائم آپ میری ویڈیو واش کر رہے ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ کے پاس پہنچ سکے یہ دیکھیں پہلے میں باہر کی سائٹ پر سلائے لگوں گے اور پھر اندر کی سائٹ پر سلائے لگوں گے اور اس کو کرلوں گے کمپلیٹ اور اس کے اندر میں بٹن لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور جو اوپر کی طرف ہے میں اس جگہ پر سوئی کی مدد سے میں نے پکا کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے سوئی کی مدد سے پکا کر لیا ہے دونوں سائٹ سے اور نیچے میں نے بٹن بھی اٹیچ کر لیا اس جگہ پہ آپ لٹکن بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں موتی لٹکن کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کنٹراس آپ چیک کریں کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنا خوبصورت ہمارا گلہ ریڈی ہوگا ہے کوئی کٹ نہیں کیا ہم نے پائپنگ اسی طرح ہماری ہوگی کتنا اچھا لگ رہا ہے ضرور ٹائے کی جگہ یہ دیکھیں اور پلیز میرے ویڈیو فل ووچ کیا کریں تھم نیل شاید آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا میرے ویڈیو کے بعد ویڈیو کے اندر میرے ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں چلے پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک خوش رہیں دوسرے خوشوں کا سبب بنیں اللہ حافظ